کہ ڈیفٹی چیف منسٹر ہیں چھتیز گڑ کے وہ سیدھے جوڑ رہے ہیں آپ کا بہت سواگت ہے سب آج تک پر اور میرا سیدھا سا سوال آپ سب لوگوں نے پردھان منتری نریندر موڈی نے چھتیز گڑ میں جو کچھ بولا اس کو غور سے سنا ہاتھ کے پنجے کو لے کر انہوں نے نشانہ سادھا یہ کہتے ہوئے کہ بھرشت اچار میں لپت ہے کانگریس کی چھتیز گڑ کی سرکار کیا ہے اس پر جواب آپ کا میں نے تو یہ نہیں سنا کہ انہیں چھتیز گڑ سرکار پر بولا چھتیز گڑ میں ایسی باتیں ہیں اور اگر کاروائی ہو رہی ہیں تو کون منا کر رہا ہے آپ کاروائی کریں ایڈی انویسٹیگیشن کر رہی ہے انویسٹیگیشن میں جو تت سے سامنے آئیں گے اس حساب سے آپ کاروائی کریں ہم لوگ کیول اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ تارگیٹیڈ کاروائی کیوں ہو رہی ہے پرشتہ چار کی بات اگر ہے تو اسی چھتیز گڑ میں 36,000 کروڑ کا پی ڈی اے سکیم کی بات سامنے آئی تھی 3,64,000,000 روپے نگت کاریالیوں میں پائے گئے تھے وہ بات کیوں نہیں اٹھی ہم لوگ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کاروائی ہوتی ہے تو نسبکش کاروائی ہوتی دیکھنی چاہیے اور جہاں بھشتہ چار ہو رہا ہے اوشی اس میں روک لگنی چاہیے بند ہونا چاہیے اس میں کوئی دو بات ہے نہیں اوپ مکھی منتری جی چونکہ آپ کو بھی یہ والا اہدا کافی دیر سے دیا گیا اس کو بھی لے کر آج پی ایم کے اور سے ٹپڑی کی گئی انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے لیے 36 گڑ ایک ایٹی ایم کی طرح ہے برشتہ چار کی ماملوں میں اتنے لپت رہے کمیشن کا پیسہ کانگریس کو جاتا رہا یہی کانڑہا کی ڈھائی ڈھائی سال کا جو مکش منتری کا فارمولا تھا وہ 36 گڑ میں لاغو نہیں ہو پایا ایٹی ایم کی بات کہیں ثابت تو بھی نہیں ہوئی کہنے کے لیے ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن روچتم پدھوں پہ رہ کے اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں تو پرمانک آدھار پہ ہونی چاہیے اس طرح سے ایک طرح سے اکشیب لگا کے کوئی بات کہنا یہ اچھت بھی نہیں ہوتا اور ادھیکاریوں کے اوپر کاروائی ابھی تک ہم نے دیکھی ہے کسی بھی جن پردینیدھی کے اوپر کوئی بات ایسی آئی ہو ابھی تک یہ بات سامنے آئی نہیں کہیں کوئی ٹریل ہے آپ کے پاس کوئی جانکاری ہے تو کاروائی کرنے کے لیے کس نے روکا ہے کسی نے نہیں روکا تو جب تک کاروائی نہیں ہوتی تب تک ایسا کہنا میں سمجھتا ہوں کہ انوچیت لے چونکہ شتیزگڑ کو دھان کا کٹورا بھی کہا جاتا ہے دھان خرید مولیوں کو لے کر پردان منتری نے آپ لوگوں پر سیدھے آروپ لگائے ہیں شراب گھوٹالے کے گمبیر آروپ لگا دیئے یہ کہتے ہوئے کہ گنگا ماں کی لوگوں نے قسم کھائی تھی لیکن اس قسم میں سے کچھ بھی پورا نہیں کیا گیا یہاں تک کہ شراب گھوٹالہ کر دیا گیا لینڈ مافیا ہونے کا بھی آروپ چھتیزگڑ کی سرکار پر لگایا ہے پردان منتری نے اس میں دھان کی خریدی کی جہاں تک بات آتی ہے یہ کہا جا رہا ہے کچھ دنوں سے بھارتی جنتا پارٹی کے جو پردیش ادھیکشیں انہیں بھی کہا بات میں میں نے سنا کی شاید عمیشہ جی نے بھی کہا آج پردان منتری جی نے بھی کچھ کہا اور انہوں نے یہ جرور کہا کہ آدھی سچائے دھان کیسے خریدی ہوتی ہے چترہ جی آپ کو بھی جانکاری ہے دیش میں پچیسو روپے سے ادھیک میں نیونتن سپورٹ پرائز پر کتنے پردیشوں میں دھان خریدی ہو رہی اس وائم پردان منتری جی جس رات سے آتے ہیں ادھر پردیش کے وہ سانسد ہیں وہاں پر نیونتن سمرتن مول میں دھان خریدی نہیں ہوتی ارثات کینڈ سرکار کی ایک نیتی ہے ایک سانسا کے مادہم سے نیونتن سمرتن مولیوں کی گھوشنا ہوتی ہے اور اس کے بعد جب خریدی ہوتی ہے تو کینڈ سرکار ایک نیا پیسہ اپلم نہیں کراتی کسی بھی راجے کو نیونتن سمرتن مول میں کسی وستو کو خریدنے کے لیے چترگر دھان کیسے خرید رہا ہے 20-25 ہزار کلوڑ روپے سوورین گیارنٹی دے کے بینک سے لون لے کے اور کسانوں کو ہم پیسے دیتے ہیں اس پیسے کے ادھرک راجے سرکار اپنے بجٹ سے انپوٹ سبسیڈی کے روپ میں 9000 روپے پرتی ایک اٹھر کسانوں کو اپلپ کرا رہی ہے 5000-6000 کرون روپے کی ادھرک راشی ہے اس میں ایک نیا پیسہ کینڈ سرکار کا نہیں ہوتا جب دھان کو چاول میں بنا دیا جاتا ہے تو چاول FCI اپنے سٹرک کو بنانے کے لئے وہ خریدی کرتا ہے اس میں کینڈ سرکار راشی دیتی ہوگی تو ایک الگ بات ہے ورنہ دھان کی خریدی میں ایک نیا پیسہ کینڈر کی سرکار سے اپلپد نہیں ہوتا یہ دھان کی خریدی کی چھیک ہے پدھار منتری آواز یوجنا کو لے کر بھی ان کے اور سے کہا گیا کی کینڈر سے پیسہ تو بھیجا جاتا ہے لیکن وہاں کی سرکار کامکار نہیں کرتی جب بی جے پی کے سرکار ہے تو کتنے تیز رفتار سے وہاں پر کام ہوتا تھا اور کانگریس کے سرکار آنے کے بعد وہ سلسلہ تھمسا گیا ہے اس کا جواب آپ دی جگہ لیکن ایک اور بڑی بات جو پی ایم موڈی کے اور سے کہی گئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیشہ میری قبر کھودنے میں لگے رہتے ہیں لیکن جو ڈر جائے وہ موڈی نہیں میرے منت میں تو کبھی کوئی ایسی بات آئی نہیں نہ آئے گی کسی کے لئے نہیں آئے گی کبھی کوئی کھودنے کی بات آدمی کیوں سوچے گا جہاں تک آپ نے پردھان منتری آواز کی بات کی یہ صحیح ہے کہ سرکار کو جو اپنا حصہ ابلب کرانا تھا بینک سے ہم انپراتمکتاؤں کے چلتے لون لے کے راج کی جو راشی ہے راج کا جو حصہ ہے وہ ہم نہیں دے پائے تھے کن سرکار کا حصہ آیا تھا اور وہ نے واپس بھی لے لیا کہ اب ہم اس پوٹے کو واپس لے رہے ہیں حالانکہ وہ رینیو ہونا چاہیے اور وہ بھی گیا ہوگا اب راج کی سرکار نے لون اس پراتمکتا کے لئے بھی لیا ہے میرے خیال سے بننا چاہلے ہوں گا ورنہ یہ صحیح ہے کہ پردھان منتری آواز 36 گھر میں بننے میں گتی میں کمی آئے گا ویپکشی اکتا کو لے کر بھی چونکہ کانگریس پارٹی کے اور سے بھی جس طریقے کے کوششیں دوہزار چوبیس کے چناووں کے مددے نظر کی جاری ہیں اس پر بھی پی ایم نے تنج کسا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جس کے دامن داگدار ہیں وہ ویپکشی اکتا کی کوششوں میں جھٹے ہوئے ہیں تاکہ اپنے کو بچا پائیں لیکن نریندر موڈی ایک ایک بھرشتہ چاری کو ان کے خلاف ساکت ایکشن لیں گے یہ باتیں بھی آج پی ایم نے کہی ہیں تو بھرشتہ چار ہے جو ویپکشی دلوں کو ایک منچ پر لے کر آ رہا ہے جی چطرہ جی ابھی تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے میں پروکتہ جی کا بھی سن رہا تھا کانگریس کی پروکتہ کہہ رہی تھیں واشنگ مشین کی بات اب یہ چلن میں سے آ جا رہی ہے ایک طرح سے پورے دیش میں کہ کئی لوگ جن کے اوپر آروپ آ رہے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینٹری سرکار جس پارٹی سے جڑی بھی ہے ستہ کے طرف جاتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں دیش بھر میں یہ ٹرینڈ سا دکھ رہا ہے یہ بات کہنا تو اچھت نہیں ہے اگر آپ کو پروٹیکشن چاہیے تو بپکش میں کھڑے ہو کے سوہبھاوک ہے پروٹیکشن تو نہیں ملنے والا ای ڈی سے پروٹیکشن کی سمبھاؤنہ ہے تو این ڈی اے میں یا بی جے پی کے شرن میں آپ اگر جائیں گے ان کا ساتھ لیں گے تب ہی ہو پائے گا سمویدھانک پریستیتیاں انیک ہو ایسی باتیں کہ سمویدھان تک ہم کو بدلنا ہے اس پرکار کی باتیں جب دیش میں چل رہی ہیں سمویدھانک سنستھاؤں کا اگر غلط طریقے سے پرابہوی طریقے سے ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تب راجنیتک دل نشید روپ سے پراجاتنطر کے سوست پراجاتنطر کے سمبھاؤناؤں کو لے کے چندت ہیں اور ایک منج پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی داک کے چلتے نہیں دیش میں ان پرستیتیوں کو بنتے سے روکنے کے لیے کہ ہم کو ایسی پرستیتیاں دیش میں نہیں لانی دینے ہوگی جس میں کی پراجاتنطرک ہاں چے پہ ہی اس کی سوستہ پہ اور فیڈرل سٹرکچر پہ آ جائے یہ بات لوگ ساتھ بات یہ تمام باتیں آپ کی مہتوپرن ہو جاتی ہیں آپ ایک ایک کر کے تمام جواب بھی دے رہے ہیں لیکن ایک بار پھر سے ماں گنگا کی قسم کھا کر کانگریس پارٹی نے جھوٹ بولا تھا شراب بندی سمیں چھتیس بادے کیے لیکن کوئی بھی پورا نہیں کیا گیا ہزاروں کروڑ کا شراب گھوٹالا کر دیا گیا اور یہ ڈھائی ڈھائی سال کا جو مکھے منتری کا فارمولا تھا وہ لاغو کیوں نہیں ہو پایا کم سے کم دیش یہ آپ کی موہ سے جاننا چاہے گا کیونکہ ڈھائی سال کا فارمولا اگر لاغو ہوتا تو آپ بھی مکھے منتری ہوتے چھتیس گڑ کے سترہ جی اتنا کشمہ مانگتے ہوئے کچھ بند کبروں کی بات ہے ابھی بند کبرے میں ہی رہنے دینا ہے اور شیش جو باتیں ہیں یہ میڈیا میں چلا نسندہ میڈیا میں چلا ڈھائی سال کی بات اور میرے لئے بھی وشیش بہت زیادہ دباؤ کی ستی ہو گئی تھے کہ لوگ پوچھتے تھے کیا ہو رہا ہے یہ کیا بات ہے ہوگا نہیں ہوگا تو اس پہ پٹاک شیف سا لگنا چاہیے جن پریشتیوں میں نڈنے ہوتے ہیں ہائی کمانڈ ہی ہر دل کے یہ نڈنے لیتے ہیں اور یہ نڈنے مجھے لے کے مکھے منتری بنانے کا نہیں ہوا ابھی مکھے منتری کے روپ میں جوابداری ملی ہے شیش سمیے کے لیے باقی سمیے منتری منڈل میں کام کرنے کا موقع دیا گیا تھا تو وہ کام میں اپنی طرح سے نبھا رہا تھا یہ رانی تک پہلو اس کا ڈھائی ڈھائی سال کا جہاں تک سوال ہے دوسرا اپنے پرشن کیا تھا وکاس پر جو ہاتھ کا پنجہ ہے کانگریس پارٹی کا وہ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے یہ آخری سوال اس کا میں جواب چاہوں گی اور ایک بار فرصے شراب گھوٹ آلے کا چونکہ میں ذکر کرنا چاہوں گی اس مددے کو بی جے پی بہا پر زور شور سے اٹھا رہی ہے کانگا جل کی بات جو آئی تھی جس میں چناؤں کے پہلے کانگریس کے دو پدادکاریوں کے نام سے ایک فرجی پتر پرچاریت کیا جا رہا تھا کہ بھان ہم پچیس سو روپے میں نہیں کھاری دیں گے رن مکتی ہم معافی نہیں کریں گے اور شیلیش نیتین تریویدی جو اس میں پروکتہ تھے اور گریش دیوانگن جی جو جنرل سیکیٹری انچاز تھے پردیش کانگریس کمیٹی کے ان کے ایک فرجی لیٹر ہیٹ پہ کہ ہم یہ نہیں کریں گے ایسا کر کے پتر پچاریت کیا جا رہا تھا اس بات کو لے کے کہ اگر ہم ستہ میں آئیں گے تو پچیس سو روپے میں دھان بھی خریدیں گے اور رن مکتی بھی کریں گے جس بات کو گھوشنا پتر لانچ ہونے کے پہلے چناؤ اچار سہتہ لاغو ہونے کے پہلے راہل جی نے پہلی صبح میں کہا تھا بلکہ سرگو جا کے سیتہ پور میں کہا تھا کہ ہماری اگر سرکار آتی ہے تو ہم یہ دو کام کریں گے دس دن کے اندر کریں گے اور نہیں ہوگا تو جن کو ہم نے جواب داری دی ہے ان کو ہم بدلے گی اس بات پہ گنگا جی والی بات ہے قسم کھائے گئے جی کہ یہ غلط پتھر پرچارین کیا جا رہا ہے اور ہم گنگا جل کی قسم لیتے ہیں کہ ہم ستہ میں آئیں گے تو ریڈ مکتی بھی ہوگی ریڈ مافی بھی ہوگی اور پچیس سو روپے میں کم سے کم دھان بھی خریدا جائے گا ہوشنا پتھر کو لے کے یا شراب بندی کو لے کے کبھی شپت نہیں لی گئی تھی حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ آج ہم کھلے منچ پہ بھی کہتے ہیں کہ شراب بندی نہیں ہو پائی ہے اور اس چناؤں کے پہلے اس کے ہونے کی سمبھاونا بھی نہیں ہے تو غلط پتھ میں ہم نے رکھا تھا لیکن شراب بندی اس چناؤں کے پہلے ہوتی نہیں تو لوگ اس مددے پر گھیریں گے آپ لوگوں کو کہ آپ نے وعدہ تو کرتیا لیکن پوجہ نہیں کیا پانچ سالوں میں جی ہم کو سامنا اس کا کرنا پڑے گا غلط پتھ کے دو سو اکیس چھوٹے بندوں ہیں چھتیس پرموخ لکشتے ان میں سے کچھ ہم نے حاصل کیے ہیں پڑے اس میں سے لکشیں جو حاصل کیے ہیں کچھ نہیں کیے ہیں ہم لوگوں کے پاس اس پھلے من سے جائیں گے ایک پھلی کتاب لے کے جائیں گے کہ یہ ہم نے کہا تھا یہ کالے سفید اکشر میں انکیت ہے اس میں یہ ہم کر پائے ہیں یہ ہم نہیں کر پائے تو پی ایم نے جیسا کہ کانگریس جاری ہے یا پھر بنی رہے گی چھتیس گڑ میں انہوں نے ہنکار بھری ہے کہ اس بار کانگریس جا رہی ہے چھتیس گڑ سے کانگریس کی سرکار بنے رہنے کے بہت اچھے آثار ہیں چھتیس گڑ کانگریس کے لیے ایک آدھار بھی رہا ہے وہاں جڑے کانگریس کی کافی مجبوط بھی رہی ہیں اور جس طرح سے سرکار نے ساڑھے چار سالوں میں ڈیلیور کیا ہے خاص کر کے کسانوں کے مددے منباسیوں کے مددے پہ سکشا کے مددے پہ پی ڈی ایس کے مددے پہ یونیون سل فوڈ سیکیورٹی ہے بزلی بیل چارسے یونیٹ تک ہاف کرنے کے کئی مددوں پہ کانگریس نے ڈیلیور بھی کیا ہے اس پہ ہم دلوں کے پاس جائیں گے بہت شکریہ آپ کا اس باتشیت کے لیے پوری جانکاری کے لیے ٹیئے سنگدیب جی ڈپٹیسیم چھتیس گڑ کے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے